موسیقی پاکستان دنیا کے اندر بھیگ مانگ رہا ہے کہ ہمیں لون دے دو اور یہاں پہ سرکار اپنے نداتا کسانوں کی محنت اور ان کے پرسارت کا پینساٹھ بی بی ٹی کے مادگیم سے ایسکرو ایکاؤنٹ کے مادگیم سے ان کے آکاو ایکاؤنٹ میں سیدھے سیدھے بھیجنے کا کام کر رہی ہے یہ دو لاکھ کروڑ انمان کریے کسان کے کھاتے میں گیا ہے پردھان منتری کرسی سچائی یوجنا کو لاغو ہونے کے بعد اگر میں گنہ کسانوں کی ہی بات کروں تو ہمارے انداتا کسانوں کی پرسارت کا پینام ہے کہ آج وہاں انداتا کسان پر ہیکٹیر دستن اترکت گنہ پادن کرنے میں سفل ہوا ہے اترکت گنہ یعنی سو کنٹل پر ہیکٹیر اترکت گنہ اترکت گنہ اترکت گنہ اترکت گنہ اور یہی نہیں آٹھ لاکھ ہیکٹیر اترکت بھومی پر گنہ کا دائرہ بڑھا ہے ہم نے چینی ملے جو بند تھی پسلی سرکاروں میں انہوں پر داموں پر بیچی جاتی تھی ہم نے بند نہیں کی بند چینی ملوں کو چلایا چودری چرن سنگھ جی کے کرم بھومی کی چینی مل رمالہ چینی مل ہم لوگوں نے پیسہ دیا چینی مل آج مجبوطی کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ چل رہی ہے گنہ اترکت گنہ کے ساتھ دی گئی ہے مونڈے رواہ کو لے کر کے کتنا بڑا اندولن وعدہ بستی میں اس چینی مل کو پھر سے نئے سرے سے وہاں پر نئی چینی مل لگائی گئی گورکپور کے پپرائیچ کی چینی مل جو بیس دی گئی تھی وہاں پر نئی چینی مل یہاں ڈوالنینجن کی سرکار نے ستھافت کیا ایک اور انداتا کسانوں کو گنہ ملے کا بھکتان ہو کرونا جیسی مہاماری بھی ہماری ربطار کو نہیں رکھ پائی کرونا کال کھنڈ میں جب دیس کی اور دنیا کی چینی ملے بند ہو گئی تب بھی ہمارا گنہ ویبھاک چینی ملوں کو چلا رہا تھا ایک سو انیس چینی ملیں چل رہی تھی اور ہمیں اپنے کسانوں کا بھی دھیان رکھنا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک بہتر سمباد کسان اور انڈسٹی کے بیچ میں بنا کر کے سنکٹ کے سمے میں ایک دوسرے کا سیوک کر سکیں چینی ملیں چلیں تو گننے کی پیرائی بھی ہوئی گننہ ملے کا بکتان بھی ہو رہا ہے جو لوگ پہلے چینی ملوں کو ہی بیج دیتے تھے بند کروا دیتے تھے کسان اپنے کھیت میں گننہ جلانے کے لئے مجبور ہوتا تھا آج کم سے کم ایسا تو نہیں ہے ہم نے کہا جب تک کسان کے کھیت میں گننہ ہوگا چینی ملے چلیں گی چینی مل مالک نے چینی مل تب تک چلائی جب تک کسی کھیت کسی بھی کسان کے کھیت میں ایک ڈنڈل بھی گننہ تھا تب تک چینی ملے چلیں کرونا میں سپلائی چین بادی دھونے کا خطرہ تھا میں دھنے واد دوں گا سی سنجے بھوس ریڈی جی کو وہ تب بھی اس بیبھاگ کے پر مکھے سچی تھے انہوں نے کہا میں سپلائی چین بند نہیں ہونے دوں گا جہاں سلفر کے آسکتہ پڑے گی وہاں دوں گا جہاں چونے کے آسکتہ پڑے گی وہاں دوں گا جہاں جو بھی آسکتہ پڑے گی اور اس سمیں جب ایک ایک بٹی اپنی جان کے لئے لالے پڑ رہے تھے تب پردیس کی چینی ملے ایک طرف سپلائی چین چلا کر کے کسانوں کے گنے کی پھیرائی کر رہی تھی اور دوسری طرف جب سینٹائیجر کی کمی ہوئی تو اتر پردیس کے اندر تو ہم نے سبھی نگر نکائیوں کو پھری میں سینٹائیجر چینی ملوں سے اپلبد کروایا ہی کروایا ساتھ ساتھ ستائیس راجیوں کو بھی سینٹائیجر اپلبد کروایا تھا ستائیس راجیوں کو انوان کر سکتے ہیں جو لوگ ان چینی ملوں کو بند کر کے کسانوں کا ہتیسی دکھانا چاہتے تھے کیا بھی ہتیسی تھے کسان اندر ہمارا کسان اندر اندر آتا کسان اپنے کھیت میں کھڑی گنے کی فصل پہ آگ لگانے کے لئے مجبور ہوتا تھا آتما اتیا کرتا تھا آج میں کہہ سکتا ہوں پسلے چھے ورس کے اندر اتر پردیس کے اندر کسی بھی اندہ آتا کسان کو آتما اتیا کرنے کی نوبت نہیں آئی ہم نے اس کا گنہ ملے کا مقتان کیا سمیتے دھان گیہوں کا کرے کیا اس بار بھی آپ نے دیکھا ہوگا گیہوں کا سمرتن ملے بڑھا دیا گیا اور کرے کے اندر ہستا پی دو گئے ابھی سے جب تک اندہ آتا کسان کے پاس کوئی بھی ایسا کوئی بھی اپنی 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 ہوگی اس کا کرے سرکار اپنے کرے کے اندر کی مادیم سے کری گئے اور نیونتم سمرتن ملے سے کم دام پر اس کو اس مارکٹ میں نہیں بچھنے کے لئے مجبور ہونے دیں گے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز 24